اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ڈاکٹر ادنان خانیازی آج میں لیسن لگا رہا ہوں اکتوبر کی آٹھ تاریخ ہے اور لیسن کے لیے زمین تیار ہو چکی ہے موسم بھی بالکل سیٹ ہو گیا ہے لیسن کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ لیسن کو آپ نے دس اکتوبر سے پہلے پہلے ہر صورت میں لگا لینا ہے میں عام طور پر سفتمبر کے آخر میں لگا لیتا ہوں اس صفحہ موسم گرم تھا اس لیے پھر میں نے اس کو نہیں لگایا بلکہ انٹینشلی اس کو میں نے لیٹ کیا ہے کہ موسم تھوڑا سا چھنڈا ہو جائے بہتر ہو جائے پھر میں اس کو لگا ہوں پچھلے سال بیس سبتمبر کو میں نے لیسن لگا دیا تھا اور وہ بڑا زبردست ہوا تھا موسم تھوڑا چھنڈا تھا پچھلے سال اس سال چونکہ ابھی گرمی چال رہی ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو لیٹ کر کے لگا رہا ہوں بارحال دس اکتوبر سے زیادہ لیٹ آپ نے نہیں کرنا اچھا اب اس کے لیے زمین کی تیاری اس طرح سے ہے کہ یہ جو کچن گارڈن جس میں میرا قائم ہے گرمیوں والی سبزیاں اس میں کھڑی تھیں تو یہ کف کی زیادہ بوچی سا ہو گیا تھا اس کو ہم نے اچھے سے صاف کیا اس کے بعد اس میں اچھے سے کسی کے ساتھ اس کو ہم نے زمین کو کود لیا اس کے بعد پھر اس میں گوبر خاد کو مکس کیا اگر آپ کے بعد گوبر خاد ہو تو لازمی اس میں مکس کریں پتلی سے ایک تیہ بچھا دیں اس کے اوپر پھر اس کو دوبارہ سے آپ کھو دیں تاکہ تقریباً چھے انچ کے قریب چار سے چھے انچ زمین کے اندر گوبر خاد مکس ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں لیسن لگائیں اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے پاس گوبر خاد نہیں ہے تو پھر آپ نے تینوں کھا دیں ڈی اے پی، یوریا اور پوٹاش ان کو مکس کر کے ڈالنا ہے یاد رہے کہ ڈی اے پی بھی اس کو چاہیے ہے اس کو پوٹاش بھی چاہیے ہے اور اس کو جو یوریا ہے وہ بھی چاہیے ہے تو اسی لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ گوبر خاد لگائیں اب اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کو فل بھربرا کر لیں اگر ممکن ہو تو اس میں تھوڑی سی ریت بھی شامل کر لیں ریت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ یہ جو اس کی بننی ہے توری بننی ہے اگر تھوڑی سی مہرا زمین جا ریتلی زمین ہوگی تو اس کے اندر بہترین قسم کا جو ہے نا وہ بنے گا اس کا فل بنے گا نیچے موٹی توری جو ہے نا وہ ار میں بنیں گی جو آپ نے لیسن چوز کرنا ہے وہ اس طرح سے ہو کہ جیسے یہ موٹا موٹا سا لیسن ہے یہ آپ چوز کریں اپنے لگانے کے لیے اس کی کافی یہ موٹی توری ہے جو میں لگا رہا ہوں اور اس کو خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے جو پتلے باریک لیسن ہوتے ہیں یا ان کی یہ جو بٹلی سے ہوتی ہے توری جس کو بولتے ہیں یہ نہیں لگانے ورنہ آپ کا جو اس کی گانٹ بننی ہے توری بننی ہے وہ بہت چوٹی بنیں گی یہ آپ نے پہلے چوز کر لینا یا مارکیٹ سے لینا اپنے پرانے گھر والا بھی استعمال کرتے ہیں میں اپنا پچھلے سال والا ہی استعمال کر رہا ہوں اس کا خیال اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ اگر لیسن ہے اس کو آپ تھوڑا سا یہ اس طرح کریں تو یہ جو ٹوٹتا ہے اس کا نیچے والا جو پورشن ہے اس کو آپ نے اسی طرح نیچے ہی لگانا ہے ایسے اور جو اوپر والا پورشن ہے یہ اوپر ہی آئے گا دوبارہ سے یہ لیسن آپ نے توڑا یہ اس کی ایک توری جو ہے میں ادھر سے کوئی لے لیتا ہوں یہ ایک توری ٹوٹ کے سامنے آئی اس توری کو آپ نے سیدھائی جیسے یہ تھی ویسے ہی آپ نے لگا دیا اب اس کو لگانے کا جو طریقہ ہوگا وہ اس طرح سے آپ نکال لینا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لگانے سے پہلے اس کو تقریباً 6 انچ کے فاصلے کے اوپر آپ پہلے لائنیں لگا لیں جیسے میں نے یہ لائنیں لگائی ہیں لگڑی کے ساتھ اور 4 سے 6 انچ کے درمیان ان کا فاصلہ ہے جو میں نے رکھ لیا ہے یہ تقریباً اتنا جو ہے وہ بان رہے ہاتھ سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ساری لائنوں کا فاصلہ جو میں نے رکھا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک لیسن سے دوسری لیسن کا فاصلہ ہے یہ کم سے کم 3 انچ ہونا چاہیے یہ کم سے کم ہے کوشش کریں کہ 4 انچ کے قریب اس کو رکھیں زیادہ بہتر جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اگر آپ کے بعد جگہ تھوڑی ہے پھر 3 انچ رکھ لیں اگر جگہ آپ کے پاس اناف ہے تو پھر اس کا 4 انچ وہ آپ فاصلہ رکھیں کچھ لوگ 4 انچ سے بھی زیادہ رکھتے ہیں اس سے پھر پیدا بار کم ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی 3 سے 4 انچ کا جو فاصلہ ہے اس کا ایک طریق اور دوسری کے درمیان میں یعنی ایک جو بیج آپ اس کا لگا رہے ہیں اور دوسرے کے درمیان یہ بہترین ہے آئیڈیل ہے اس کو آپ اس طریقے سے لگائیں تو جیسے ہی ہم اس لیسن کو لگاتے ہیں اس کے فوراں بعد ہم اس کو پانی لگا دیتے ہیں پانی لگانے کے بعد تقریباً تقریباً 4 سے 5 دن کے بعد اس میں سے یہ سپراؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا جو لیسن ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو مٹی ہے تھوڑی سی جب آپ کو لگے کہ خوشک ہو رہی ہے آپ جیسے آج کل گرمی ہیں تو مکمل خوشک نہیں ہونے دینی پھر آپ نے پانی لگا دینا ہے یہ پانی لگانے کے بعد جیسے ہی موسم تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ ضرورت پانی کی نہیں ہوتی پھر ہم صرف ایک یا دو پانی ہی لگاتے ہیں سردیوں میں پھر مہینے مہینے کا وقفہ بھی آتا ہے یہ جو شروع والا موسم ہے جو گرم ہے اس میں بہت زیادہ پانی کی سٹریس آپ نے نہیں آنے دینی تو گوڑی اس کی لازمی کرنی ہے اور اگر آپ گوبر خواد استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً تین مہینے کے بعد یا دھائی مہینے کے بعد آپ گوبر کا ایک چھٹا اور دے کے اور اس کے بعد جہنب وہ اس کو گوڑی کر کے اور پانی لگا دیتے ہیں لکڑی کی راہ حضر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ اس کے اوپر جب کورا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس ٹرم پہ آپ ڈالتے ہیں لیسن کے اوپر بعد میں پھر گوڑی کر کے پانی لگاتے ہیں کچھ دن کے بعد وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو وہ بیماریوں سے اس کو بچاتی ہے دوسرا اس کو پٹاش مہیہ کرتی ہے خاص طور پر جو اس کے توری ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یعنی اس کے لیے خات کا کام بھی کرتی ہے اور اس کو کورے سے بھی بچاتی ہے تو یہ سارے فائدے وہ جو لکڑی کی راکھ ہوتی ہے اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں مزید اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس سے مطالق تو آپ جانے وہ پوچھ سکتے ہیں یہ اس کو لگانے کا طریقہ بھی میں نے دکھا دیا ہے آپ کو اور جو اس کے احتیاطیں ہیں وہ بھی تو یہ تقریباً چھے مہینے کے بعد چار سے چھے مہینے کے بعد جا کے یہ مکمل طور پر تیار ہوتا ہے جب گرمیاں شروع ہونے لگتی ہیں اس وقت پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور لیسن لگانے کا طریقہ آپ مکمل طور پر سیکھ چکے ہوں گے اگر مزید جو ویڈر ویڈیٹیبلز ہیں ان سے مطالق اپنے ویڈیوز دیکھنی ہیں میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ